اسلام علیکم ایفریون اس اس عبداللہ افریدیب اور آج اس ویڈیو میں ریویو کرنے والا ہوں گلوک فورٹی تری ایکس جو کہ سنگل سٹیک پسٹل ہے گلوک سیریز میں تنسیل کے لیے کے لیے کافی ایک بہترین آپشن ہے سیم ایٹرومیٹک نینیم کلیبر کا تو آج اس ویڈیو میں میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کی پرائیس ٹیک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج اس کی پرائیس ٹیک کیا چل رہی ہے پاکستانی مارکٹ میں تو ویڈیو کا ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب ٹی جئے اور بل کے ایکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والے ہماری جتنی بھی فائر آمز ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں اس کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ سٹارٹ کرتے ہیں گلوک 43 ایکس یہ آپ کو سیم ٹپیکل گلوک کی باکس میں مل جاتی ہے باکس کو میں اپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایک بوکلٹ مل جاتا ہے جو بلکل سیل ہے اس کو میں نہیں کنھنا چاہتا کیونکہ میں ایسی بھی اس کو نہیں پڑتا تو اگر آپ لوگ پڑھیں گے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بلکل اپن کر سکتے ہیں یہ ایک چائرڈ لک ہے جس کی طرح آپ اس کی بیرل کو لک کر سکتے ہیں جب آپ گھر میں ہو بچوں سے سیف رکھنے کے لیے آپ اس کی بیرل کو لک کر سکتے ہیں یہ ایک بریش ہے اور باقی کچھ ایکسرا اسیسریز نہیں ہیں ٹھیک ہے بریش کے لیے بھی کوئی اور چیز نہیں ہے تو یہ اس کے ساتھ آپ کو لوڈر مل جاتا ہے ٹھیک ہے میکزین لوڈر اس کے ساتھ آپ کو دو میکزین مل جاتی ہے دو ہی میکزین آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ ٹین چوٹ کی میکزین ہے یہاں پہ انڈیکیٹر بھی ہے پلاسٹک پولیمر کی اندر سٹیل کی پتری لگی ہوئی ہے اورنج فولیور کے ساتھ ٹھیک ہے اور گلوک کی اپنی ہی کولٹی کی میکزین ہے پسٹل کی طرف آتے ہیں تو گلوک فورٹی تری ایکس جو ہے یہ کافی ایک خوبصورت پسٹل ہے ہینڈ گریپ کی لحاظ سے بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو میرے میرے جو میٹر کرتا ہے وہ ہینڈ گریپ ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک پسٹل ہے اور وہ آپ کی ہینڈ گریپ میں فٹ نہیں ہوتی آپ کمفرٹ محسوس نہیں ہوتا اس کی ہینڈ گریپ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پسٹل آپ کے لیے اچھی آپشن نہیں ہے اس کی ہینڈ گریپ کافی اچھی ہے سب کمپیکٹ سنگل سٹیک پسٹل ہے لیکن اس کے باوجود اس کی ہینڈ گریپ ہے آپ کے تینوں انگلیاں میرا ہاتھ میڈیم سائز ہاتھ ہے پھر بھی اس کی باوجود اس کی ہینڈ گریپ ہے اس میں کافی اچھی طرح سے فٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ کو پیکٹینی ریل نہیں ملتا ٹھیک ہے فرنٹ سریشنز آپ کو مل جاتی ہے بیک سریشنز آپ کو مل جاتی ہے اور یہ آسٹریان موڈل ہے اس میں آپ کو یویسے والا بھی مل جاتا ہے اور آسٹریہ اور یویسے میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن پھوڑا سا بہت یہاں پہ بس وہ چلتا ہے کہ جس طرح ٹویٹا جو ہے پاکستانی ہے اور جاپانی ہے تو وہی سین اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے سیم اٹرومیڈک پسٹل ہے اس میں آپ کو میانویل سیفٹی آپشن نہیں ملتا تو اس کی جو گلوک کی جتنی بھی پسٹل ہے وہ ڈاریک ریڈی ٹو فائر پسٹل ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر بھی آپ کو تین آپشنز کی سیفٹی مل جاتی ہے ایک اس کے ٹرگر گارڈ میں آپ کو ٹرگر میں جو ہے آپ کو لوک مل جاتا ہے سیفٹی آپشن مل جاتا ہے لیکن اس کو ہم سیفٹی آپشن نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے وہ بس ایسی بس انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے اس میں ایک فائر پنٹ بلوک ہوتا ہے جب آپ یہ پسٹل لوڈڈ پسٹل جو ہے آپ سے زمین پر گر جائے تو یہ اس کنڈیشن میں بھی یہ فائر نہیں کرتا یہ اس کی اوارال لینڈ کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو اس کی اوارال لینڈ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے 165 ملی میٹر یعنی 6.5 انچ کی اوارال لینڈ آپ کو مل جاتی ہے یہاں سے لی کر یہاں تک اور جو ہائٹ ہے 128 ملی میٹر کی آپ کو مل جاتی ہے یعنی 5.4 انچ کی ہائٹ ملتی ہے چھوڑائی اوارال پسٹل کی 28 ملی میٹر کی یعنی 1.10 انچ اس کی کمپلیٹ چھوڑائی ہے بیرل آپ کو 37 ملی میٹر کی مل جاتی ہے یعنی 3.4 3.41 انچ کی بیرل لینڈ آپ کو مل جاتا ہے اور ویٹ جو ہے ایمٹی میگزین کے ساتھ تو آپ کو 530 گرام تک اس کی ویٹ ملتی ہے اور جب یہ میگزین جو ہے اس میں گولیاں بر جائے اس میں آپ گولیاں ڈالے بلٹ ڈالے تو 356 گرام کی ٹوٹل ویٹ بنتی ہے پھر اس کی کافی خوبصورت کنسیلیبل پسٹل ہے اور آپ آسانی سے اس کو کیری کر سکتے ہیں سنگل سٹیک پسٹل ہے سنگل سٹیک پسٹل ہے سنگل سٹیک سے مراد کہ یہ پسٹل یہ کافی پتلا ہے پتلا ہے اس کی مل جو میں گولیاں وہ بلکل سیدھی آتی ہے وہ ڈبل ڈبل سٹیک پہ نہیں ہوتی تو یہ سنگل سٹیک سب کمپیکٹ پسٹل ہے کنسیل کری کے لئے بہترین اپشن ہے گلوک چوبی سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اپشن ہے گلوک چوبیس کی جو ہینڈ گرپ وہ اتنی کمفرٹ آپ کو نہیں دیتا جتنی اس کی جو ہینڈ گرپ ہے وہ کافی اچھی پرفر ہینڈ گرپ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے آپ کا ہاتھ کافی کمفرٹیبل ہوتا ہے اس میں بیرل جو ہے اس میں گلوک مارکسمنٹ بیرل لگی ہوئی ہے جو کافی مشہور بیرل ہے قولیٹی کے لحاظ سے گلوک کو کوئی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان کی جو پولیمر قولیٹی ہے اوہرال جو ریلیابلیٹی وہ کافی زیادہ بہترین ہوتی ہے فرنٹ پہ آپ کو گلوک سلائٹ پہ آپ کو گلوک کا لوگو مل جاتا ہے 43 ایکس اسٹریا 9x19 ٹھیک ہے اس سلائٹ پہ بیرل پہ سلائٹ پہ اور نیچے تین جگہ پہ آپ کو اس کا سیریل نمبر مل جاتا ہے تو کافی ایک خوبصور بہترین قولیٹی کی پسٹل ہے اور ابھی اس کی پرائس ٹیک اوپر آتے ہیں تو گلوک 43 ایکس کی نیٹیلز آپ نے دیکھ لیا ہے یہ کافی ایک بہترین آپشن ہے کنسیل کیری کیلئے ایک تو اس کا ویڈ جو ہے وہ کافی ہلکا ہے آپ آسانی سے اس کو کیری کر سکتے ہیں دوسرا سنگل سٹیک ہے باری نہیں ہے موٹا نہیں ہے تو آپ آسانی سے اس کو کیری کر سکتے ہیں چوٹی پسٹل کا اس کا ریکوائل توڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس پسٹل کا توڑا سا میڈیم سائز ریکوائل ہوگا جڑکا جو ہے وہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں محسوس ہوگا کیونکہ اس کا جو بیور ٹیل ہے اس کی پولیمر میں آپ کو بیور ٹیل توڑا سا زیادہ مل جاتا ہے تو جو ریکوائل ہے جڑکا ہے وہ اس بیور ٹیل کی وجہ سے توڑا سا کم ہی آپ کو محسوس ہوگا اب اس کی پرائس ٹیل کی اوپر آتے ہیں تو یہ آج کل آپ کو پاکستانی مارکٹ میں مل جاتا ہے تین لاکھ اسی ہزار سے لے کر چار لاکھ چار لاکھ دس ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی پرائس مارکٹ میں چل رہا ہوگا لیکن ایمپورٹ بن ہے اور اس وجہ سے یہ ابھی ایمپورٹ نہیں ہو رہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ مارکٹ میں ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن جتنی بھی یہ مارکٹ میں کم ہوگی اس کی وجہ سے اس کی پرائس ٹیل جو ہے وہ دن بہ دن اب ہوتی جائے گی تو اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے ہماری اسٹرگرام فیس بک پیج اور گوگل سے آپ ہمیں سبس کر سکتے ہیں آپ کو ہمارا کنٹیکٹ نمبر وہاں سے مل جائے گا تو that's it یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو گلاک فورٹی تری ایکس کے حوالے سے اور انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اگلے ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ